آہا بدکاری کی ابتدائی کہاں سے ہوتی ہے بدکاری کی ابتدائی بست بندیدائی سے ہوتی ہے ایسے Zach خواہش آمدًا آدمی روز哦 آدمی کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو وہ گفتگو تک پہنچتا ہے گفتگو کے بعد وہ چھونے تک جاتا ہے our Brew OK یہ ایک وضاء یہ ایک آرڈر کرتیب ہے جو اس گناہ کے اندر سامنے آتی ہے اب اگر آدمی اپنی نگاہ پر قابو با لے سبحان اللہ جو اللہ تعالی نے فرمایا مومنوں سے فرما دو نگاہوں کو نیچی رکھیں مومن عورتوں سے فرما دو نگاہوں کو نیچی رکھیں نگاہ کو نیچی رکھیں گے تو دل میں خیال پیدا نہیں ہوگا دل میں خیال پیدا نہیں ہوگا تو آدمی گفتگو گی طرف نہیں بڑھےگا گفتگو کی طرف نہیں بڑھے گا تو ہاتھ بڑھانے کی طرف چونے کی طرف نہیں بڑھے اس سے اگلے گناہ کی طرف نہیں جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دے وہ بولے کہ نئی جناب لبرل زمانہ ہے سیکولر زمانہ ہے اور یہ کیا مولوی اتنے پابندیاں لگاتے رہتے ہیں کہ جناب نگاہ بھی نیچی رکھو اور جناب کار لگا کے بیٹھے رو کہ نگاہ کو نیچی رکھنا چاہیے اور یہ ہے وہ ہے لہذا نگاہ کو آزاد ہے یہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے آنکھوں کا تھوڑی ہوتا ہے ظاہر کا تھوڑی ہوتا ہے باطن کا پردہ ہوتا ہے اب اگر اس لبرلزم کے سلوگن کو اور اس سیکولرزم کے سلوگن کو لے کے چلنا ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہونا ہے جو مغربی معاشرے میں ہو رہا ہے انہوں نے نگاہ کو آزاد چھوڑا اور نگاہ نے جن چینوں کو دیکھنا ہے ان کو اور زیادہ ننگا کیا ہے دونوں کا جب آپ اس میں جو ہے ٹچ ہوا تو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ وہی نکلا جو ان کے سامنے ہے اب اتنی بدیشی بات ہے لیکن وہی کہ اقل سے پیدل آدمی نہیں سمجھے گا اس چیز کو وہ اس کی تعویلیں کرتا رہے گا نہیں جی وہ تو پردہ تو دل کا ہوتا ہے یہاں پر ایک زمانے کے اندر مجھے یاد ہے کسی نے یہ جو پوسٹر ہمارے ہاں اب روڑوں کے اوپر بورٹس لگے ہوتے ہیں سائن بورٹس لگے ہوتے ہیں تصویریں بنی ہوئی ہیں اس پر کسی نے بڑا احتجاز دیا کہ یار یہ تصویر اسلامی ملک ہے اسلامی ملک کے اندر تصویریں جو ہے وہ مقدس چیزوں کی یا جائز چیزوں کی ہونی چاہیے یا یہ ننگی عورتوں کی ہونی چاہیے اس پر یہ ہمارے لبرل والے اور سیکلر والوں کا جناب یہ تو جناب گلے میں ڈھول بھال کے بھی جانا شروع ہوگئے پردہ دل کا ہوتا ہے بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو تمہیں کس نے کہا گندگی تمہاری نگاہوں کے اندر ہے ادھر اڑی ہے سباناللہ ادھر گندگی نہیں ہے نگاہوں کے اندر قرآن کہتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو لیکن دوسری چیزوں کا بھی خیال کرو ان کے اندر بھی خیال کرنا ہے تو اگر جو نفس کی خواہش کی جہاں ابتداء ہوتی ہے اگر وہاں سے اس کو روکا جائے تو آدمی اگلے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں